اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترب خان ویلوگز ای ہوپ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک تھاک ہوگی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کے ویلوگ کا سٹارٹ میں کر رہی ہوں اپنے بیٹے کے موبائل فون سے تقریباً پندرہ سے بیس دن پہلے اس نے یہ موبائل فون بائی کیا تھا بلکہ سچی سچی بات آپ کو بتاؤں اس کی برثٹے تھی تو میں تو اس کے لیے گفٹ لے کر آئی تھی میں نے اس کے لیے دو شرٹس لی تھی اور ایک جینز لی تھی اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویلوگ میں شیئر بھی کیا تھا بٹ اس نے اپنے بابا سے گفٹ مانگا تھا کہ آپ مجھے نیو موبائل فون دلوا دیں میرے دل کی بات پوچھیں تو میں بلکل بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ بچوں کو اتنے ایکسپینسیو موبائل فون دلوای جائیں لیکن میرے ہزبنڈ کا تھوڑا سا ہے یہ کہ بچے جو بھی کہتے ہیں نا وہ ریزسٹ نہیں کرتے وہ مان لیتے ہیں تو دونوں باپ بیٹا گئے ہیں جی سامسنگ کے ڈسپلے پر اور وہاں پر میرے بیٹے نے پسند کیا یہ والا موبائل فون یہ سامسنگ ٹوئنٹی ٹو الٹرا ہے اس کو یہی پسند تھا اور اس کی ضد تھی کہ میں نے لینا ہے تو بس یہی لینا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ لینے کے لیے گیا اپنے بابا کے ساتھ تو ڈسپلے پر اس کلر کے علاوہ دوسرا موڈل بھی ہے ہی لینا ہے مجھے لینا ہی سامسنگ ہے تو خیر اس نے لے لیا تھا پھر یہ نیا فون میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اس کی پرائیس ویسے تو چار لاکھ سمتنگ چار لاکھ پچاس ہزار کچھ اس طرح سے کر کے ہے بٹھ ہم نے کیونکہ سامسنگ کے ڈسپلے سینٹر سے بائی کیا ہے تو وہاں پر کچھ پروموشن چل رہی تھی اور پروموشن میں یہ ہمیں ملا ہے ساڑھے تین لاکھ کا کوئی بھی نئی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا اور اس کی پرائیس بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک بھی انفرمیشن چلی جائے آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے کہ کیا کیا چیزیں مارکٹ میں آ رہی ہیں اور کس پرائیس پر اویلیبل ہیں تقریباً ایک ہفتہ پہلے سمیہ نے مجھ سے مشین لی تھی کہ باجی مجھے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے تو مشین دے دیں خیر ایک ہفتے بعد سمیہ نے مجھے مشین واپس کی اور مشین کی یہ حالت تھی کہ جو مشین کا وہ ویل ہوتا ہے جہاں سے اس کو گھوماتے ہیں وہ بری طرح سے سٹک ہوا تھا سوئی ٹوٹی ہوئی تھی سمجھ سے باہر تھا کہ مشین کے ساتھ کیا کیا ہے ابھی میں آ گئی ہوں ایک لوکل بزار میں پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر مشین ٹھیک ہونے کے لیے کہاں دینی ہے کون سی ایسی شاپ ہے جہاں پر مشین ٹھیک ہو جائی خیر پھر چار پانچ دکانوں سے اس دکان کا پتہ چلا میں نے مشین والے بھائی سے پیسے پوچھے تو انہوں نے مجھے کا باجی پیسے میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ تو جب میں مشین کھولوں گا اس کو چیک کروں گا تو ہی آپ کو فون کر کے بتاؤں گا کوئی ریسیٹ بغیرہ بنا کے دیں گے مشین میں نے ٹھیک ہونے کے لیے دے دی اب میں سوچ رہی تھی کہ اس سیریا میں میں آ تو گئی ہوں یہیں سے کچھ سبزی بغیرہ لے جاتی ہوں اور کافی شاپ سور بہت تازہ اور بہت اچھی سبزی پڑی ہوئی تھی تو سوچا یہیں سے ہی سبزی لے کر جاتی ہوں آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں کہ چیزیں خراب ہوئے جا رہی ہیں مطلب ایک چیز کو ٹھیک کرواتے ہیں دوسری چیز پرابلم کرنے لگ جاتی ہے دوسری ٹھیک کرواتے ہیں تیسری پرابلم کرنے لگ جاتی ہے مطلب عجیب سا ایک سارا پیٹرن بنا ہوئے چیزوں کے خراب ہونے کا میں کافی سٹریس ڈاؤٹ ہو جاتی ہوں لیکن پھر میرے ہزبن مجھے سمجھاتے ہیں کہ جب چیزیں استعمال کرتے ہیں تو خراب بھی ہوتی ہیں اس کو ہم نے ٹھیک بھی کروانا ہوتا ہے پتہ نہیں بس کیوں میری عادت ہے مجھے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے بس اور اگر خراب ہوئی گئی ہے تو اس کو فوراں سے پہلے ٹھیک کروانا چاہیے اور میرے ہزبن کی عادت تھوڑی سی ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو جتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں اتنا ہی لمبا کھینچتے ہیں آج مجھے کرنی تھی گروسری اور گروسری میں ہمیشہ الفتح سے کرتی ہوں میں نے اپنے بہت سارے ولوگز میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے میں نے شاید ہی لائف میں دو بار کار فور سے شاپنگ کی ہوگی اور میں نے مڑ کر لائف میں کبھی وہاں سے گروسری شاپنگ نہیں کی کیونکہ میرا دونوں بار کا ایکسپیرینس اتنا برا رہا تھا میں نے وہاں سے شان اور نیشنل کے جو مسالوں کے ڈبے خریدے تھے نا لٹرلی اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے مطلب اتنا پرانا سٹاک وہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں الفتح میں یہ ہوتا ہے جتنا آتا ہے وہ بک جاتا ہے اس کے بعد پھر نیا سارا ڈسپلی میں وہ لوگ لگا دیتے ہیں اور الفتح میں میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہوا خیر یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے ہزبن کا موسٹ 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 ہارٹ فیورٹ پرفیوم اس کا نام ہے جی ایکوا ڈی جیو یہ آرمانی کا پرفیوم ہے اور یہ میرے ہزبن کی نا سگنیچر آپ سمجھ لیں کہ فریگرنس ہے جیسے ایک بندے کی پہچان بن جاتی ہے نا ایک خوشبو تو یہ خوشبو جائے نا یہ میرے ہزبن کی سمجھیں بس پہچان ہی بن گئی ہے پچھلے بہت سالوں سے بہت سارے پرفیوم کے ساتھ وہ یہ والا پرفیوم بھی یوز کر رہے ہیں اور یہ پرفیوم ایسا پرفیوم ہے کہ یہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے نا تو وہ فوراں ہی نیا بائی کر لاتے ہیں اور اور مجھے خود بھی اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اگر آپ لوگوں نے گفت کرنا ہے اپنے ہزبن کو تو یہ ضرور گفت کیجئے گا بہت اچھا پرفیوم ہے ساتھ کے ساتھ میں آپ کو یہ انفرمیشن دے دوں کہ اس میں ایکوہ ڈیجیو میں دو فلیورز ملیں گے آپ کو ایک پروفونڈو ملے گا اور ایک پرفومو ملے گا ٹھیک ہے تو جو میرے ہزبن کو پسند ہے that is پروفونڈو اببو میں کرنٹ آیا ہوا تھا کیونکہ اببو نے پنکھے کو پکڑا ہوا تھا مجھے کیا پتا ہے اب یہ نہیں مجھے آدھ یقینان میں ننگے پاؤں ہی ہوں گے ساتھ پر میرے ہزبن نے ٹی وی لاؤنج کی ایلی ڈی اتاری ہوئی تھی اور بلور لے کر اس کی کچھ دسٹ وغیرہ ساف کر رہے تھے اور ساتھ میں میں ان کو ایک واقعہ بتا رہی تھی کہ میں شاید ایر تھ یا نائن تھ کلاس میں تھی تو میرے روم کا نا فین خراب ہو گیا تھا کچھ پرابلم کر رہا تھا تو اببو نے لی جناب سیڑھی اور اببو نے اس پنکھے کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور میں نیچے کڑی ہوئی تھی تو اببو نے مجھے کہا کہ پیچکس مجھے پکڑا دو میں جیسے ہی اببو کو پیچکس پکڑانے لگی نا تو اتنی بری طرح سے مجھے کرنٹ لگا میں نے شاید جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے میں ننگے پاؤں تو میں وہی ساری بات اپنے ہزبن کو بتا رہی تھی سمیہ اور اکسہ کو میں نے کہا تھا کہ ساری گروسری گاڑی سے نکالا ہو گروسری میں خود سیٹ کرتی ہوں کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ کونسی چیز کہاں رکھنی ہے اور میں ساری گروسری کبھی بھی ایک کیبنٹ میں نہیں رکھتی ہر چیز کی ایک سپیسیفک پلیس ہے اس کو مجھے وہی پر رکھنا ہوتا ہے تاکہ کسی کو بھی نکالنے میں کوئی مشکل نہ ہو اتنے میں گروسری سیٹ کرتی ہوں اور اتنے تمام خواتین حاضری لگوائیں اور مجھے بتائیں کہ بھئی آپ لوگ کیسی ہیں کیسی لائف گزر رہی ہے اتنی موٹیویشنل باتیں میں آپ لوگوں کو اپنے ولوگز میں بتاتی ہوں آپ لوگ اس سے کچھ سیکھ رہی ہیں یا نہیں سیکھ رہی ہیں یا صرف سننے کی حد تک مہدود دیکھیں میری یہ جو باتیں ہیں یہ جو سپیچ میں آپ کو ولوگز میں دیتی ہوں یہ دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ نے سننا نہیں ہے بلکہ اس میں سے بہت ساری چیزوں کو ایڈاپٹ بھی کیا کریں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائے بھی کیا کریں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں پورا گھر جو ہوتا ہے نا اس کی بنیاد وہ عورت ہوتی ہے ایک عورت کا خوش رہنا ایک عورت کا سٹریس فری رہنا ایک عورت کا کانفیڈنٹ ہونا بہت 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 میٹر کرتا ہے ایک اچھے گھر کو بنانے میں میں اسے لئے اپنی تمام بہنوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں مسئلے تو ہر کسی کی لائف میں ہیں میری بھی لائف میں بہت مسئلے ہیں بس مسئلوں کی نویت ڈیفرنٹ ہوتی ہے کسی کو فائنانشل ایشوز ہیں کسی کو بچوں کے مسئلے ہیں کسی کو ساتھ سسر کا مسئلہ ہے کسی کو ہزبنڈ کا مسئلہ ہے مطلب مسئلے تو ہر کسی کی لائف میں ہیں لیکن ہمیں ان مسئلوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ رونے دھونے سے اور کسی کو برا بھلا کہنے سے لڑنے جھکڑنے سے وہ مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہونے وہ مسئلے اپنے ٹائم پر ہی حل ہوں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم پریشان رہیں یا ہم روتے رہیں یا ہم بلا وجہ شکوہ شکایتیں کرتے رہیں خوش رہا کریں کوئی بھی پرابلم آ جائے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے کوئی بھی فس کریئٹ ہو جائے سب سے پہلے ایک عادت اپنا لیں کہ کام رہیں تھنڈی رہیں قصہ نہ کریں اور اس پرابلم سے نمٹنے کے لیے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کانفیڈنس کیسے پیدا ہوتا ہے جب آپ چیزوں کو حل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ سے چیزیں نہیں حل ہو رہی ہیں تو اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں دیکھیں ہم مسلمان ہیں بینگا مسلم ہمارا ٹرسٹ ہونا چاہیے اس چیز پر کہ اگر آج ہمارے اوپر برا وقت ہے تو انشاءاللہ کل ہمارا بھی اچھا وقت آئے گا سپوز اگر کوئی فائنانشل ایشوز ہیں تو آپ کھڑی ہو جائیں اپنے والد کے ساتھ اپنے ہزبن کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ آپ بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے میں اگر سسرال کے کوئی مسئلے ہیں تو چھوڑ دیں برداشت کریں سبر کریں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ اگنور کریں سبر کریں کیونکہ اس سبر کا اللہ نے آپ کو بہت عجر دینا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان رہتا ہے تو مجھے صرف ایک بات بنایا کہ اللہ پر آپ کو بالکل ٹرسٹ نہیں ہے آپ کیوں اپنے ہاتھ میں چیزیں لینا چاہتی ہیں میرا بچہ پڑتا نہیں ہے یا میرا بچہ جو ہے وہ باقی بچوں سے کم تر ہے تو آپ کا بچہ جو ہے نا وہ الگ قابلیت لے کر پیدا ہوا ہے دوسرا بچہ الگ قابلیت لے کر پیدا ہوا ہے اس مقابلے میں نہ پڑیں اور اس مقابلے کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں ہاں بچوں کے ساتھ سٹڈیز میں ایفرٹ ضرور کریں سٹرگل کریں لیکن بچے پر اس کی قابلیت سے زیادہ بوجھ کبھی بھی نہ ڈالیں اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز میں بزی رکھیں کہ جتنا آپ بزی رہیں گی اتنی ہی آپ دوسری خرافات سے دور رہیں گی بس یہ تھا میرا آج کا ولاغ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو میرے ولاغ کو ضرور لائک کریں اگر آپ آج میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انسٹرگرام کا لنک ڈال رہی ہوں میں ڈسکرپشن میں مجھے وہاں پر فالو کر لیں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندہ رہنے کے لیے خوش رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور خوش رہنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ